ہلو لونڈو خالی لونڈو میں تمہارے بھلے کی بات کروں گا ابھی کے لئے پھر میں تمہیں کچھ انٹرسٹنگ باتیں مطلب بتاؤں گا مطلب بتاؤں گا نہیں مطلب پڑھواؤں گا ٹھیک نا تو مطلب یہ دیکھ رہا ہوں نا تم جو یہ تم نے دیکھا نا یہ مطلب تھا تمہارے بھلے کے لئے تم شادی میں جاتے رہو گے تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا سچ میں جھوٹ نہیں بول رہا قسم سے میرے ساتھ خود ہوا ہے اس لئے تو جیسے کہ تم لوگ دیکھ پا رہے ہو گئے میں نے بھی اپنے دوست کو شیئر کیا اور اسے بولا بھائی اس چلا جائے کر شادی میں تیرا بھلا ہو جائے گا وہ میں نے اس لئے بولا اس کو کیونکہ وہ دن پر ہاتھ لاتا رہتا تھا دن بھر سارا دن ساری رات سارا رات ساری دن میں نے سوچا اس کا بھلا ہو جائے تو میں نے اسے بھیج دیا ٹھیک ہے تو بدلے میں دیکھو اس نے کیا بولا مجھے جب قسمت میں لکھے ہو لکوڑے تو کہاں سے ملیں گے پکوڑے ہی پتا نہیں کیا کیا لکھتا رہتا ہے چلو چھوڑو آگے کی چیٹنگ بڑھتے ہیں وہ اسے مجھے پتا ہو اس کے بعد کوئی سہیلی نہیں ہے بات کرنے کے لئے پھر بھی میں نے پوچھ جالا بھائی کس کامینی سے بات کر رہا ہے تو وہ بولا بھائی گھنٹہ کسی سے بات کر رہا ہوں جندگی جند ہے بس تو پھر میں نے بول دیا اس کو یار دیکھ بھائی کوڑے کے نیچے والے بٹے کے ساتھ بٹے فیمیل بٹا ہے تم تھوڑا چیٹ ریڈ کر لینا تمہیں اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے گا تو بولے گا تو پوچھ کے تیری بات کروا ہوں سچ میں بھائی میرا جو بٹے کے ساتھ والا بٹا وہ فیمیل ہے مطلب بٹے کے ساتھ فیمیل ہی لگتا ہے میرے کو کبھی کبھی چھوٹا ہے نا اس لیے تو میں سوچا فیمیل ہوگا تو دیکھو کیا پتا تو پھر میں نے اسے پوچھا بھائی بات کروا ہوں کیا تو وہ بھائی میں نہ کرنے لگ گیا میرے کو عجت کا تو جمانہ ہی نہیں رہا کچھ میرے کو دیکھو اس نے کیا کیا کھری کھوٹی سنا دی اچھی بات ہے گلت بات ہے بہت گلت بات ہے قسم سے تو پھر بھی میں نے یار اپنے دل پر پتھر رکھے دوبارہ اسے پوچھا تو مجھے لگا ایک پل کے لیے کیا پتا یار اس کو پروبلم ہو مطلب کالا ہوگا تو پھر میں نے سوچا یار ایک گورا لڑکا ہے کہتا ہی دودھ جیسا گورا ہے دودھ جتنا گورا ہے بلکل دودھ سے بھی گورا ہے تو اس کا نام منفریت ہے تو بات ایسی ہے منفریت لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ تو بولا میں نے دوبارہ سے سیم مطلب بس منفریت کا جو فیمل بٹا ہے اس بٹے سے مطلب کروا دل گیا تو بھائی صاحب اس کا جو ریپلائی تھ وہ ہستا ہوا آیا بھاگ جا مطلب ایموجی دیکھو ہسنے والا تو بھائی میرے کو لگا یار کیا پتا وہ ہاں ہے اس کی طرف سے ہاں ہے تو بھائی اب جب اس نے ہاں بور دی تو یار میں نے بھی بول دیا اب تو سنگل نہیں بچا کوئی بات نہیں میں منی سے بات کر لوں گا تیری شیٹنگ کروائے دوں گا پکا تو بھائی صاحب میں نے تو دیکھو یہ ساری جو ریکوڈنگ تھی میں نے ریکوڈ کر لی اس کی ساری کی ساری شیٹنگ بچارے کو پتا بھی نہیں کی میں نے اب بتا دیا اس کو یہاں پہ کہ میں میں تو یہ ویڈیو پر چڑھا دوں گا کل دیکھ لیو میرا جھموریہ والے تلیہ نہیں کیا جھموری تلیہ والے دوست تو بھائی صاحب بات ایسی ہے اب میں یہ ویڈیو چڑھا دی میں نے اب تم لوگوں کو کیسی لگی میری چیٹنگ میرے دوست کے ساتھ اور بات ایسی ہو اب سچ میں سنگل نہیں رہا میں نے اس کی دوستی کروا دیا اپنے دوست مطلب میرا دوست ہے منپریت دودھ جتنا گورا میں نے بتایا تم کو دودھ سے بھی گورا تو بس ٹھیک ہے نا مطلب میں نے اس کی سیٹنگ اب بھی کروا دیا یہ تم جب ویڈیو دیکھ رہے ہوگے تو اس کی سیٹنگ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے تو گائیس بائی بائی ٹاٹا سی یوں ملتے ہیں ڈوگی گوڈ نائٹ بائی بائی ٹھیک ہے چیٹنگ پڑھنا تم روک روک کے تمہیں اچھا لگے گا تو گائی سبسکرائب جرور کر دینا بائی بائی گائیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں